سرپوکہ منڈی انناب چرائتہ اور اشبہ چرائتہ اور اشبہ کوئنٹیٹی کیا ہوگی؟ ان میں سرپوکہ تین گرام منڈی تین گرام انناب پانچ عدد چرائتہ تین گرام اور اشبہ تین گرام اس کو رات کو سوتے وقت بوائل کرنے رکھ دیں اور صبح پی لیں تو اس سے ایک بلڈ پیری فائرر ہم نے پہلے دے دیا انٹی بیکٹریٹیل لکلی لگانے کی کوئی دوا یہاں پر صرف درخواست دو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ جس دوا میں کافور شامل ہو وہ کبھی چہرے پر نہ لگائیں اور کبھی بالوں میں نہ لگائیں اچھا یعنی ہمارے ہاں جو علم دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کافور کو بالوں میں لگایا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس ایریا میں بالوں کو سفید کرنے میں کافور اپنا کردار ادا کرے اور سکن پر اگر لگائیں تو سکن پر لگائیں تو وہاں پر بھی چہرے پر کبھی کبھی جن لوگوں کو ریاکشن ہو جائے ان کے چہرے پر جھنیاں پڑ نہیں یہ بہت تیز یہ انٹی سابٹیک ہے صحیح بہت تیز اچھا کیوں ہربل میڈیسن میں اکثر بڑے آرام سے کافور استعمال کر لگتا ہے یہ چہرے پر بالوں میں میں سی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میلانین سیلز ہیں جو ہمارے کالے پن کو باقی رکھتے ہیں بالوں کے اس میلانین سیلز تک کو کافور ڈیامیج کر سکتا ہے تو ایک تو یہ ٹپ بہت اہم تھی اس لیے میں نے چاہا کہ اس کرلوں جوسی بات یہ کہ چہرے پر لگانے کے لیے جس طرح ہمیں تیل کی بات کی جو لوگوں کا آئلی سکن ہوتا ہے ان کو کچھ ڈرائنیس چاہیے اس کے لیے نیم کے پتوں کے جو شاندے سے مود ہونا ایک بہت اچھا عمل ہے میں ایک کامبینیشن چاہتا ہوں کہ لوگ بنائیں اس سے دو چیزیں ٹھیک ہوں گی نہ صرف چہرے کے مہا سے چہرے کے جھائیاں بلکہ کلر بھی فیر کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی کیا بات ہے آپ کی تو وہ ساری کریمہ سے جان چھوٹ جائے گی اس کے بنیادی طور پر چار انگریڈنٹس ہیں ایک تو میں نے یہ نہیں سمجھ جاتی آغا صاحب کہ گورے پن کا رشتہ ہونے سے کیا تعلق ہے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے علتیں پالی ہی اچھا خیر چار چیزیں ہیں یہ بہت ساری علتیں ہیں چار چیزوں میں پہلی چیز ہے بادام کی کھلی بادام کی کھلی پچاس گرام دوسری چیز ہے ریٹھا ریٹھا ہے سوپ نٹ اس کا صرف چھلکہ بیچ بلکل استعمال نہ کریں یہ بھی پچاس گرام ملتانی مٹی مڈ پچاس گرام یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور نیم کی کھلی سی پچیس گرام نیم کی کھلی کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں کہ نیم کی کھلی ہوتی کیا چیز ہے بادام کی کھلی بھی وہی ہے نیم کی کھلی بھی وہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سیٹ سے اگر آئل نکال دیا جائے تو آئل لیس سبسٹنس جو باقی بجا ہے وہ کھلی ہے مطلب نیم کھولی کے اندر جو گھٹلی ہوتی ہے اس کے بعد جو باقی بج گیا وہ کھلی ہے اگر نہیں بھی تیل نکال رہے ہیں ایسا کچھ نہیں بھی ہو رہا تو جہاں جن لاکھوں میں زیادہ اس کو سکھا لیے جائے تو سکھا کے اس کو اگر وہ کرش کر لیں گے مسائی ہے کہ آئل اس کا نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا آئلی سکن ہے ہمیں جو افیکٹ چاہیے وہ اس میں انٹی بیکٹیریل ہے انٹی فنگل چاہیے اور نیم آئل کی بات کریں تو نیم آئل کی یہ خوبی ہے تو صرف نیم کا تیل ڈالنا شروع کر دیں اور انٹی فنگلس کام کرے گا اچھا ہم بات گورے کرنے کی کھلی بادام کی کھلی ریچھے کا چھلکا اور ملتانی مٹی مڈ ان تینوں کی مقدار پچاس گرام اور ملتانی مٹی نیم کی کھلی پچیس گرام ان تمام چیزوں کے پاورڈر کو بالکل باری کر لیں اس میں ارکے گلاب ایڈ کریں اس کو پیسٹ جیسا بنائیں چہرے پر اپلائی کر لیں صرف دس میک میں اس کو مودھ ہو لیں آپ کو فرق لگے گا کہ کیا ہوا اچھا چلی جی ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا کیا آپ کو ڈیفرنس پیل ہو سو بیا کو ساتھ شامل کرتے ہیں اسلام علیکم سو بیا اسلام علیکم پرک ایسی ہیں کیٹاک اللہ کا شکر جی مجھے آگا کفار صاحب سے بات کرنی ہے کیجئے ان سے پوچھنا تھا میرے میاں کو تقریباً چار پانچ سال سے نزلے زقام کا مسئلہ ہے کہہ رہی ہیں یا منہ کہہ رہی ہیں میرے 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 ہزبن ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا اور کس قسم کا نزلہ زقام میں چھنکے رہتی ہیں ناک بند رہتے ہیں زیادہ بند بھی رہتے ہیں اور ناک ہر وقت بس دہتی رہتی پانی سا نکلتا رہتے ہیں صحیح ساتھ رہیے گا پلیز اس کا بتائیں اتنی مشکل سے کول ملینا آپ کے سو بیا آپ ساتھ رہیے ہم آپ کو گائیڈ کرنا ہے جہاں ناک مسلسل بہ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ باڈی کے اندر سیلیاز میں کچھ انفیکشن ہے جو نکالنا چاہتا ہے صحیح اس سیلیاز کو کلیار کرنے کے لیے پھر میں فوی درخواست کروں گا کہ نیم گرم پانی سے ناک صاف کریں غرارے کریں رات میں سوتے وقت اپنے مو کو صاف رکھیں مو صاف رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا کہ آپ ٹوٹ برش کر لیں مجھے ذاتی طرح پر ٹوٹ برش بہت پسند نہیں ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مسواق استعمال کروں مسواق میں خوبی یہ ہے کہ تین دن استعمال کیجئے تین دن بعد کار دیجئے تو آپ کو انٹی سیپٹک برش پھر مل جائے گا وہ برش جس کی عمر چار دن ہوتی ہے ہم چار مہینے تک اس کی جان نہیں چھوڑتے اب ایک بڑی مسیبت ہے کہ مسواق کو رکھا جائے اگر واشر میں تجھ کام کرنے والی جب آتی ہے تو اس کو نہیں اندازہ وہ اسی کے اندر پانی تھوڑا سا رہ جائے اس مگ میں تو وہ ایبزوب کرتی رہتی ہے اور پھر اس سے کچھ میں افسس کروں روزانہ مسواق کو کسی ایک کنٹینر میں آپ الٹا کر کے بہت گرم پانی میں ڈال کر رکھ دیں مسواق کریں اس کے بعد نئے گرم پانی میں ڈال دیں دو دن بعد اس کا برش کار دیں تیسے دن آپ کے پاس دنیا کا بہتری نیٹس ہپٹیک برش موجود ہوتا اس کے لئے کسی قدم کا فنگس کبھی جمع نہیں ہو سکتا صحیح دوسری طرف آئیے ناک کو جس طرح الاجیز ہو رہی ہیں اس میں ایک دوا ہے اس کا نام ہے اتریفل استو خدوس اتریفل استو خدوس استو خدوس کہتے ہیں اس میں لیونڈر کو لیونڈولیا اس کا نام ہے لیونڈر کو استعمال کرنے سے برین کے انڈارفنز ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں اتریفل استو خدوس اتریفل استو خدوس اتریفل میں ہر بہیڑا عاملہ شامل ہوتا ہے جو دنیا کا بہتری نیٹی اکسیڈنٹ ہے نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے تو ہمارے جسم میں کینسر کے اگینس ریزرسنس پیدا ہوتی ہے کس سے تریفل سے ہر بہیڑا اور عاملہ سے جس سے نیو ریسرچ اور رشیا میں باقاعدات پر کام ہو رہا ہے اس میں استو خدوس اگر ایڈ کر دیا لیوینڈر ایڈ کر دیا تو لیوینڈر کو ہمارے ہاں روایتی زبانوں میں کہتے ہیں یہ جاروب دماغ دماغ کا بھنگی ہے یعنی جو نزلہ برین میں جمع ہے اسکل میں جمع ہے اس کو نکال دیتا ہے لیوینڈر کے بارے میں ایک چھوٹی سی ٹپ آر دے دوں کہ لیوینڈر کی خوشبو کبھی رات کو نہیں لگانی چاہیے نین نہیں آئیگی اس لئے کہ وہ انڈورفنز جو برین کہنا اس کو ایڈاست وہ آپ کو ایکسائٹ کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے تو اتنی فرس تو خدوس استعمال کر لیں پانی کا استعمال کریں ناک صاف رکھیں انشاءاللہ تالہ رجیز نہیں بلکل صحیح تو وہ جو لوگ لیوینڈر ڈیوڈرن پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن دل میں لگائیں دل میں لگائیں تاکہ جاگتے رہیں کام کرتے رہیں لیکن راپ کو نہ لگائیں اس لیے کہ راپ کو جاگنا نہیں ہے سونا صحیح محفوظ صاحب ہمارے ساتھ ہم نے شامل کر کے آگے چلیں گے سلام علیکم محفوظ صاحب سلام علیکم جی مالکم السلام فرمائیے کیسے ہیں فرام ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی فرمائیے اچھا میں سامبہ سے بہت رہا ہوں اس دن حکیم صاحب نے ایک بتایا تھا مٹاپے کے لیے جو نا وہ عرق بتایا تھے سان جی وہ عرق کو انہیں لے لیے لیکن یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ استعمال کیسے کرنی ہے ساتھ رہی ہے ہم آپ کو بتا رہے پہلی بات یہ ہے کہ جن عرقوں کی بات کی تھی اس میں بنیادی طور پر پانچ عرق شامل ہیں ٹھیک عرق مکو عرق کاسنی عرق سونف اور عرق گلاب ٹھیک ہے یہ چاروں عرق عرق اجوائن بھی ہے لکھاوا میں اس کرتا ہوں یہ چاروں عرق کی مقدار وہ ایک ایک لٹر ہے صحیح اور عرق اجوائن کی مقدار اس سے عادی ہے ٹھیک ہے یعنی اب اس میں میں نے کیا یہ کہ کہا کہ یہ دو دو بطل استعمال کر لیں اور عرق اجوائن ایک بطل استعمال کر لیں تو ایک صاحب کا فون آیا کہ جی مکو اور کاسنی کی بطلیں تو بڑی والی ملنی ہیں عرق گلاب کی بطل چھوٹی ملنی ہے تو دو دو بطل پوری کر لوں تو میں نے پھر درخواست کی کہ نہیں بطلوں کا سائد اس لیے رکھا گیا کہ مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے تو بنیادی چیز تو مقدار ہے اگر شروع میں اتنا ڈھیر سارا نئی بھی بنانا چاہتے ہیں تو ہاف اپ بوٹل لیں لیکن ریشو یہی رکھتے ہیں ریشو یہ ہو تو مکو کاسنی سونف گلاب دو دو بطل اور اجوائن ایک بطل ایک ایک لٹر اور آدھر لٹر اس کو شامل کر لیں اور اس کی مقدار خوراک ہنڈرڈ ایمل ہے ہنڈرڈ ایمل کا پیمانہ یہ ہے کہ عام طور پر جو گھر میں پیالی ہے چائے کی یہ ایک سو بیس ایمل کی ہوتی ہے پیالہ نہیں تو پیالی استعمال کریں اس کی پونی پیالی تقریباً ہنڈرڈ ایمل ہوگا یہ ہنڈرڈ ایمل روزانہ استعمال کریں اگر اس میں محضل کا صفوف استعمال کرنے جو بہتومنلی پاکستان میں ہر جیرہ مل جاتا ہے محضل صفوف محضل یہ جسم کی چکنائیوں کو کم کرنے میں ارک کی مدد کرتا ہے اور یہ ارک بغیر صفوف محضل کے وہ تمام عورتیں استعمال کر سکتی ہیں جو نیولی بارنڈ بیبی کی ماں ہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ بہت اچھا ہے اس لئے کہ وہ جو خواتین شکایت کرتی ہیں بیبی کے بعد پیٹ بڑھ گیا مٹاپا ہو گیا بات یہ ہے کہ ٹین پرسن ضرور وزن بڑھے گا لیکن اپنے آپ کو اگر واپس لانا ہے تو اس وقت تمام چیزوں کی احتیاط کر لیں